اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ملٹھی کا کہوہ بنانا اور اس کو بنانا بہت سمپل اور بہت ہی ایزی ہے خانسی نزلہ اور زکام کے لیے جو ملٹھی ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اور جہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ ملٹھی جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کچھ اس طرح سے ایک لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے میں پوری رات کے لیے پانی میں بگو کے رکھ دیتی ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں کہ ایک مگ کے اندر میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کے اندر میں ملٹھی ڈال کے اس کو بگو دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے شہد بھی لے لیا ہے سب سے پہلے میں بناوں گے کہوہ اور کہوہ بنانے کے بعد جو ہے میں اس کے اندر شہد بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کا کہوہ بنانے کے لیے جو ہے پانی جو ہے میں لوں گی ڈبل اور پانی ڈبل ہوگا اور مطلب میں نے اس کو اتنا وائل کرنا ہوگا کہ پانی جو وہ ہمارے پاس ہاف رہ جائے اور یہاں پر میں نے ایک برطن لے لیا ہے اور برطن کے اندر میں ڈال دوں گی پانی جس کے اندر ملٹھی بھی بھگو کے رکھی ہوئی تھی اور اسی طرح سے ایک کپ اور بھی اس کے اندر میں پانی کا ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے وائل ہو اور پانی جو ہے ہاف رہ جائے اور یہاں پر جائے میں فلیم آن کر کے اس کو وائل کرتی ہوں ہمارے گھر میں ملٹھی کا کہوہ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے خانسی نزلہ زکام کے لیے تو میں نے سوچا کہ میں اس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب میں اس کی فلیم کر دوں گی بلکل لو اور لو فلیم کے اوپر اس کو میں وائل ہونے دوں گی یہاں تک کہ پانی جو ہے وہ ہاف رہ جائے گا تو تب جو ہے میں اس کی فلیم آف کر دوں گی جسٹ اس میں میں نے دو چیزوں کا استعمال کیا ہے اور یہاں پر جو ہے ملٹھی اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے شہد کا استعمال کیا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوا جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو میں ڈال لوں گی کبس کے اندر اور اس کے اندر ایڈ کر دوں گی شہد اور دونوں کبس کے اندر میں نے ایک ایک چمچ جو ہے وہ شہد بھی ایڈ کر دیا تھا اور بہت ہی زبردست قسم کا جو ہمارا کیوا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور امید ہے میری آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے ضرور خاصی نظرہ زکام کیلئے اس کو آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں شیئر کریں اور میلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھینکس فار واشنگ اوکے اللہ حافظ